جی اسلام علیکم ناظرین بریکنگ نیوز ویدہ ان شرازی کی ایک اور اہم اپیسوڈ میں آپ کا ہو سیدہ ان شرازی حاضر خدمت ناظرین آج ہم جس ایشو پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بیریہ ٹاؤن کراچی کا معاملہ جس میں آج جو ہے سندھ کی قوم پرست جماعتیں تھی ان کے ساتھ وہ لوگ تھے جن کے گوٹھوں پہ بیریہ ٹاؤن کی جانب سے مبینہ طور پہ قبضہ کیا گیا انہوں نے جو ہے وہ ایک اتجاجی ریلی رکھی ہوئی تھی ایک اتجاجی رکھا ہوا تھا اور پھر وہ اتجاج جو ہے وہ کچھ مشتہل افراد ہوئے اور املاک کو جلایا گیا بیریہ ٹاؤن کی املاک کو جلایا گیا اہم لوگوں کی املاک کو جلایا گیا وہ اپنے طور پر کنڈیمیبل ہے لیکن سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستانی میڈیا کیوں خاموش ہے بڑے بڑے انکر کیوں خاموش ہے ٹویٹر اکاؤنٹ کیوں خاموش ہیں وی لاغرز کیوں خاموش ہیں اور اس کے علاوہ آہ سپریم کوٹا پاکستان کو بھی اس پہ سو موٹو ایکشن لینا ضروری ہے آہ کیونکہ سپریم کوٹا پاکستان کو اس لیے ایکشن لینا ضروری ہے کہ سپریم کوٹا پاکستان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس معاملے میں واضح طور پہ ملوث ہے تقریباً ساڑھے چار خرب روپیہ جو ہے سپریم کورٹہ پاکستان نے بیئی اٹھون کے ساتھ ڈیل کی دنیا کی کسی سپریم کورٹ میں ایس حچ نہیں ہوا لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہوا سپریم کورٹہ پاکستان میں جس کے حوالے سے جیسے پہلے کہا جاتا ہے کہ جو ظرفکار علی بھٹو کا کیس ہے وہ نظیر نہیں بان سکتا پریسیڈنٹ نہیں بان سکتا اسی طرح یہ معاملہ بھی مستقبل میں پریسیڈنٹ نہیں بنے گا لیکن سپریم کورٹہ پاکستان نے ملک ریاض کو تقریباً جتنے پیسے کہے اس سے دس بارہ گناہ زیادہ زمین کی قیمت انہیں کہا کہ آپ اتنے دے دیں معاملات ٹھیک ہو جائیں گے ایک ہزار عرب سے چلنے والا جو معاملہ ہے یعنی سپریم کورٹ میں بقیدہ طور پہ بولی لگتی رہی ہے ایک ہزار عرب سے کام شروع ہوا اور پھر یہاں پہ آکے ختم ہوا اب ذرا تھوڑی سی میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤ یہ ہے سولہ ہزار آٹھ سو اور چھینوے جو اکڑے زمین ہے اور یہ زیادہ زمین آلموسٹ ساری کی جو ہے نا ہم تقریباً یہ کہہ رہے ہیں ایٹی پرسنٹ زمین جو ہے سرکاری ہے جو بیریہ ٹاؤن کو دی گئی تھی سرکار کی جانب سے کیونکہ آپ کو پتہ ہے حاصل علی زرداری ہوں نواز شریف ہوں عمران خان ہوں اس کے بعد فوج ہوں صاحب ہی ہوں سارے بیریہ ٹاؤن کے معاملے پر ایک پیج پہ ہوتے ہیں آگے میں آپ کو جا کے بتاؤں گا عمران خان صاحب نے کیسے بیریہ ٹاؤن کو فائدہ پہنچایا آصب زرداری نے کیسے کیا نواز شریف صاحب نے کیسے کیا اور نواز شریف کو جب نواز شریف سے ریزائن مانگا جا رہا تھا انہیں کہا گیا ریزائن دے تو جو فوج نے بندہ بھیجا تھا وہ ملک ریاز صاحب تھے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ملک ریاز صاحب تھے جو نواز شریف کو یہ پیغام پہنچانے گئے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا رہی ہے کہ آپ ریزائن کر دیں یعنی ملک ریاز کا پھر آپ لیول دیکھ لیں اور ان کا جاز کہاں کہاں استعمال ہوتا رہا ہے پھر وہ دھرنوں میں کھانے شانے بھی دیتے رہے ہیں اس کے علاوہ آہ بڑی آہ گیمیں ہیں وہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا تھوڑا سا پہلے اس معاملے کو ہم ڈسکاس کر لیتے ہیں اب صورتحال یہ ہوئی کہ جب بیریہ ٹون نے اپنے آپ کو ایکسپینڈ ایک تو بیریہ ٹون کے حوالے سے لوگوں کی یہ کراچی میں پیسہش ایسا ہے ٹھیک ٹاک ہے بیریہ ٹون نے جب وہاں پہ اپنا پروجیکٹ لانچ کیا تو لوگوں نے دھڑا دھڑا فائلیں خریدی اور بیریہ ٹون نے بھی بڑی فائلیں بیچی تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم سے پیسے لے لیے گئے ہیں لیکن ہمیں کوئی قبضہ نہیں دیا جا رہا پلاٹ نہیں دیا جا رہا یہ معاملہ اس سے پہلے بیریہ ٹون کے حوالے سے جو ہے وہ چل رہا ہے آہ لیکن اب کہانی کیا ہوئی کہ بیریہ ٹون جیسے جیسے ایکسپینڈ کر رہا ہے سرکاری زمین تو سرکاری زمین اس کے تو والی وارث اس ملک میں کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے جی جو سرکار مرضی کرے آہ سن کی سرکار قائم علی شاہ کے بعد مراد علی شاہ اور آسف علی زندہری اور عطی فریال تالپور اور جناب بلاول پٹو زندہری آہ جو بڑے آہ جو ہیں ڈیموکریٹک بنتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ جی غریبوں کا گوٹ ہے وہ جن کو آپ نے روٹی کپڑا مکان دینا تھا کہا کہ روٹی بھی ملک ریاض کو ملے کپڑا بھی ملک ریاض کو ملے مکان بھی ملک ریاض کو ملے اور وہ پھر آگے جس کو مرضی دے آہ تو ہوا یہ کہ جناب گوٹوں پہ ایک قبضہ کرنا شروع کیا آپ کو پتا ہے ملک ریاض کا طریقہ بارداد کیا ہے وہ خود کہتے ہیں نا وہ پیئے لگاتے ہیں سلیم صاحب کو انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا نا کہ میں فائل کو پیئے لگاتا ہوں وہ چلتی ہے وہاں کی پولیس وہاں کی ایڈمسٹیشن ہر بندہ اس چکر میں کہ جی ملک ریاض صاحب کے لیے یہ غریبوں کو اٹھاؤ اٹھاؤ وہاں پہ بھاقیدہ طور پہ ریسن جو ڈیویلپمنٹ ہوئی اس میں فائرنگ کی گئی عام لوگوں پہ فائرنگ کی گئی جناب پولیس کی جانب سے کہ ملک صاحب کی زمین اور ملک صاحب لینا چاہتے ہیں ملک صاحب خود تو سامنے نہیں آتے نا ملک صاحب تو جی بیریہ دسترخان چلا رہے ہیں جی کوئی یہ چلا رہے ہیں وہ چلا رہے ہیں تو وہ اپنا دوسرا فیس سامنے رکھنا چاہتے ہیں لیکن جب ان گوٹھوں پہ قبضے کی کوشش کی گئی اور وہ غریب جو ہاری پہلے پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ ہسی ہسی سال سے جو نسلوں سے وہاں پہ رہ رہے ہیں انہوں نے مضمت کی وہاں پہ سیدھی گولیاں ماری گئی تو یہاں پہ تھوڑا سا موقع پیدا ہوا نیشنلسٹ جماعتوں کے لیے جی سندھ قومی ماز اور دیگر جو جماعتیں تھیں لیکن اس سے پہلے ایک کردار آتا ہے صوبائی حکومت کا صوبائی حکومت جو ہے اس نے بالکل اس معاملے پہ چپ سادھی رکھی ایک ایف آئی آر ہوئی پہلے کہا گیا پھر وہ بھی جناب جو گارڈ پکڑے گئے تھے چھوڑے گئے اور پھر بقیتہ میسج چلایا گیا کہ وہ گارڈ چھوڑے گئے آپ ٹینشن نہ لیں یہ وہ یہ مبینہ طور پر بیریہ ٹاؤن کی جانب سے اب جناب علی صورتحال یہ ہوئی کہ جب لوگوں کو اپنے گھر جاتے نظر آئے تو انہوں نے تجاج کیے جس لیول تک جہاں پہ جو جماعتیں تھی نیشنلسٹ جماعتیں ان کو سیاست کا موقع ملا اور انہوں نے جناب ان کا ساتھ دیا اور انہوں نے جا کے نیشنلسٹ جماعتوں کے لوگ تھے اور یہ جو معاملہ ہوا یہ سامنے آیا میں اس کو کنڈیم ضرور کرتا ہوں عام لوگوں کی پرابٹی جلی ہے لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ یہ یک طرف ہے جی ملک ریا تو کوئی جی بڑا معصوم شخص ہے وہ تو جی لوگوں کے لیے گھر پیدا بنا رہا ہے وہ تو لوگوں کو فری دسترخان دیتا ہے وہ تو جی حکمرانوں کی مدد کرتا ہے تو میں بلکل یہ نہیں کہوں گا ملک ریاض کے سمیں پہلا قصور ہے ان گوٹھوں کو کیوں خالی کروایا گیا حکومت کا قصور ہے سبائی حکومت کا کہ کیوں فائر مارے گئے سیتے کیا وہ اس پی وہ ڈی اس پی کیا سچو وغیرہ کے گھر نہیں ہیں کیا ان کو نہیں سمجھ جاتی کیا آپ غریبوں پہ فائرنگ کر رہے ہیں یہ ہے جمہوری حکومت یہ وہاں پہ بھٹو زندہ ہے بھٹو تو زندہ ہے لیکن گوٹھ کے ہاری جو ہیں وہ کمز کا وہاں پہ زندہ نہیں ہے وہ مرے جا رہے ہیں اب جناب دوسری طرف یہ تو ہوگی نا پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی پہ ہمیشہ الزام لگایا جاتا ہے جی یہ ملک ریاض سے کھاتے ہیں بات بھی ٹھیک ہے کھاتے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں بلا والا اس کس نے بنا کے گفت کیا لاہور میں سب کو پتا ہے ایمکیو ایم کو الٹاف ہزانگی انورسٹری کون بنا کے دے رہا تھا سب کو پتا ہے اب ایمکیو ایم اس پہ جو ہے وہ سیاست کھی رہی ہے پریس کانفرنس یہ وہ ایمکیو ایم کیا نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا ایمکیو ایم کو ان لوگوں کے ساتھ اب تو ایمکیو ایم کہہ رہی ہے نا کراچی کے لوگوں کا نقصان ہوا اور یہ وہ کیا ایمکیو ایم کو اس وقت نہیں بولنا چاہیے تھا اب تو اگامی پریس کانفرنس ہو گئی نا ابھی یہاں پہ قریب ہی ہوئی ہے اسلامباد میں پارلیمنٹ لاجز کے سامنے ملک صاحب کا ملک ہے ملک تو الطاف حسین کی بنا کے دیر آتا جی انورسٹری الطاف حسین کے نام سے تو کیا ہاریوں کا کوئی دکھ نہیں ہویا تھا ایمکیو ایم کو یا دیگر جماعتوں کو تو یہ زرطاری صاحب تو کھاتی کھاتے اب چلتے ہیں خان صاحب کی جانب یہ جو ٹویٹر پہ ٹویٹ کیے جا رہے ہیں نا تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے جب آپ پہلی بات سمجھے گا ملک ریاض نے پاکستان سے منی لانڈنگ کی تھی ملک ریاض نے پاکستان سے برطانوی حکومت کے مطابق برطانوی حکومت نے جو ملک ریاض پہ پلنٹی ڈالی یعنی اس سے جرمانہ کیا وہ اٹھتیس ارب روپیہ تھا اٹھتیس ارب روپیہ ملک ریاض پہ اب یہ بتا رہا ہوں نا کہ خان حکومت کو یہ نہ سمجھے کہ عمران خان کی حکومت بڑی جناب اس نے ملک ریاض کو نچوڑ دیا اس نے کہا جی کرپشن نہیں کرنی ہم غریبوں کے ساتھ ہیں یہ وہ کوئی کہانی نہیں ہے ایسی خان حکومت نے کیا کیا اب برطانیہ نے وہ پیسے وہاں پہ برطانیہ میں ملک ریاض سے لیا تھتیس ارب روپیہ لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جائے گا پاکستان حکومت کو کیونکہ یہ پاکستانی لوگوں کا وہ عمران خان جو کہتے ہیں نا ٹیکس پیئر کا پیسہ چوری کر کے باہر بھیج دیتے ہیں برطانیہ نے یہی کہا کہ خان صحیح صحیح کہتے ہیں یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ تھا یہ چوری ہوا اور یہ باہر آگیا پاکستانی حکومت کو دے گی اب آگیا پاکستان کے پاس پیسہ ویری گوڈ ویل ڈان مبارک صاحب کو اس میں حملہ ویسے کوئی کردہ نہیں تھا برطانیہ نے خود ہی ساری انویسٹیگیشن کی ملک کو بلایا اور ملک دینے کو تیار ہوا اسے پتہ تھا کہ یہ پاکستان نہیں ہے یہاں پہ دو چار نوکریاں دے کے اہلا پوسٹوں پہ مطلب ریٹائیڈ لوگوں کو ہم میں بچ نہیں سکوں گا اٹھتی سرب روپیہ دے دیا ملک نے اب ملک نے جب اٹھتی سرب دیا تو حکومت برطانیہ نے وہ پیسے پاکستان کو دیئے ما شاء اللہ اب یہاں سے واردات سنیے گا واردات کیا ہوئی ہے اور یہ تبدیلی سرکار نے کیا ہے جب پاکستان کے پاس پیسے آئے تو وزیراعظم عمران خان کی زیرے صدارت وفاقی کا بھی نا کہ ہی لاس میں اس کو ٹاپ سیکرٹ کا گیا کانفیڈینچل کا گیا اور اس فیصلہ پتہ کیا کیا گیا سنیں گے کہ تو آپ کا بھی تن من دھن جو ہے نا وہ خوش ہو جائے گا فیصلہ یہ کیا گیا کہ اب یہ جو پیسے ہیں جو برطانیہ سے آئے ہیں یہ ان ساڑھے چار کرب روپے چار سو ساٹھ حرب میں ڈال دیے جائیں جو ملک ریاض نے دینے تھے حکومت پاکستان کو سپریم کورٹ پاکستان کی کہنے پر لے جی بسم اللہ واردات سمجھ آگئی نا اب آگے چلتے ہیں اب یہ سارا کچھ ہوا وفاقی حکومت بولی وفاقی حکومت نے کوئی کردار ادا کیا کہ ملک ریاض کیوں کبجہ کر رہا ہے ویسے تو چھوٹی سی بات ہوا وفاقی حکومت وہاں پہ پہ پہنچ جاتی ہے ویسے تو نالے صاف کرنے ہو تو ادارے پہنچ جاتے ہیں کوئی ادارہ بولا کوئی سپریم کورٹ بولی کوئی وفاکی حکومت بولی کوئی صبحی حکومت بولی کوئی نون لیگ نون لیگ کی بھی سن لیں ابھی خان صاحب کی یہیں پر روک لیتے ہیں نون لیگ کی سن لیں نون لیگ کے دور میں ملک ریاض کو اس طرح سہستی اب ایک اور بات پہلے خان صاحب کی ایک مکمل کرتا جاؤں تاکہ ٹائم تھوڑا ہے وی لاگ میں تو یہ کرتا چلوں کہ خان صاحب نے اب ایک اور کانی کی ہے خان صاحب کی حکومت نے یہ کہا ہے لیٹر لکھا ہے سپریم کورٹ کو کہ ملک ریاض نے جو پیسے وہ قسطوں میں دینے تھے یعنی وہ ساڑھے چار کھرب روپیہ ان سے یہ قسط نہ لی جائے اور وہ ہمیں کچھ گھر تعمیر کر کے دے رہے ہیں واہ جی سبحان اللہ یعنی حکومت پاکستان ایک تو وہ پہلے جو ہے وہ کتنے کھرب کا تھا چالیس تقریباً غالباً کچھ پچاس چھپن سے اٹھاون کھرب کے اساسے جو ملک ریاض نے لی ہے ساڑھے چار کھرب میں اب حکومت پاکستان یہ کہہ رہی ہے جی ابھی ملک صاحب سے نہ لی جائے ہمیں کچھ گھر دو آزار بنا کے دے رہے ہیں یہ ہے عمران خان کی باقی میں تفصیل میں نہیں جاتا دو مثالے تھے اب نواز شریف کا معاملہ یہاں تک تھا کہ نواز شریف آہ کو کے پاس فوج نے یعنی اسٹیبلشمنٹ نے مبینہ طور پر ملک ریاض کو بھیجا اور کہا کہ جناب آپ جائیں اور نواز شریف کو کہیں کہ ریزائن دے اب اس سے آپ دیکھ لیں کہ ملک ریاض کتنا اوپر اوپر وہ سارے معاملات اللہ تواقیات میں ملوث ہے اور پھر نواز شریف کے دور میں نواز شریف آہ نے جو ہوسنگ پروجیکٹ شباز شریف نے شروع کی ہے ملک ریاض صاحب پھر لاہور میں جو ایکسٹینشن کی ملک ریاض صاحب پنڈی میں ایکسٹینشن ہے ہوئی ملک ریاض صاحب وہ تمام جو ہے نواز شریف کے دور میں بھی تو ملک ریاض وہ وائد پیج ہے میں بڑے ٹی وی پروگراموں میں کہہ چکو ملک ریاض وہ وائد پیج ہے جس پہ پی ٹی آئی نون لیگ پیپلز پارٹی جناب دوسری جانب عدلیہ فوج شافی میڈیا ہوسز اس پہ سارے ایک پیج پہ ہیں یہ وائد ایک ایسا ملک ہے جو سارے ایک پیج پہ ہیں بھارالا جو کچھ کراچی میں ہوا بیریہ ٹاؤن میں وہ وہ کہتے ہیں نا اپنے کیے کی اماملات ہی سامنے آتے ہیں اپنے کیے کی سزا ملتی ہے تو اب جو لوگ کنڈیم کر رہے ہیں کہ ملک ریاض کی بیریہ ٹاؤن میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کاش کہ وہ انہاریوں پر سیدھی گولیاں جو لگ رہی تھی اس وقت بھی کنڈیم کرتے اس حوالے سے مزید تفصیلات میرے یوٹیوب چینل پہ آپ ضرور دیکھیں گے کیونکہ ہم نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں اور کوئی ہماری قیمت نہیں لگا سکتا اب تک کے لیے اتنی اپنے ہو سیدہ انشیرازی کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بات